ہی واتس اپ لولی پیپل بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے اس چینل میں آج کا ویڈیو بہت زیادہ ڈیفرینٹ ہونے والا ہے اکثر ہم سنتے آتے ہیں کہ ہوا کا سایا ہو گیا ہوا نے یہ کر دیا ہوا نے وہ کر دیا آج ہم دیکھیں گے کہ اگر یہ ہوا ہوتی کیا ہے اور یہ ہوا والا بھوت کیا کیا کر سکتا ہے جو آج ہم ویڈیو دیکھنے والے ہیں اس میں فرس تری ویڈیوز بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہے اس نے مجھے بھی آشری چکت کر دیا ہے اور ہلا کر رکھ دیا ہے کہ یہاں پر ہوا کا سایا دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں پر لوگوں کو ہوا نے یعنی کی بھوت نے آ کر پوری طریقے سے دوست کر دیا چلیے کرتے ہیں دھماکے دار ویڈیو کو سٹارٹ لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل پر فرس نیم آئے تو پریس در سبسکرائب بٹن اور سبسکرائب دیس چینل آج کے ہمارے اس پہلے فوٹیج میں ایک لڑکی کے ساتھ عجیب و غریب گھٹنا گھٹتی ہے جسے دیکھ کر لوگ بھی حیرت میں پڑ جاتے ہیں اور میں خود بھی حیرت میں پڑ گیا اگر آپ دھیان دیں گے تو لیفٹ اینڈ سائٹ سے ایک لڑکی اس کول یونیفورم میں باہر آتی ہے وہ کار تک جاتی ہے اور پھر یہ ہوتا ہے تو دیکھ آپ نے کس ٹائپ سے لڑکی کو ہوا نے اٹھا کر پھیک دیا کیا یہ کوئی بھوت پریت یا آتما تھی جس کے راستے میں یہ لڑکی آگئی اور اس نے اس کو اٹھا کر پھیکا یا پھر اور کچھ ویسے دیکھنے میں یہ ویڈیو کافی زیادہ ریال نظر آتا ہے تھوڑی دیر کے بعد میں لڑکی کی فرینڈ اور ایک بندہ جو روٹ پر جا رہا ہوتا ہے وہ اس کی ہیلپ کے لیے آ جاتے ہیں اس کو اتنی زوردار طریقے سے اٹھا کر پھیکا گیا تھا کہ شاید وہ لڑکی کم بھی روپ سے گھائل ہوئی ہوگی آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں نیکس یہ ویڈیو چلی کا ہے جہاں پر سیسیلیا نام کی یورت ایک آفیس میں جاتی ہے اور پھر ہوا اس کو زوردار طریقے سے دکھا مارتی ہے اور یہ نیچے گر جاتی ہے یہ فٹیش دوہزار چودہ کا ہے اور بہت سیادہ رہسیمائی بھی ہے کیونکہ سامنے کوئی نہیں ہوتا بٹی عورت ایسے گرتی ہے مانو کسی نے اس کو پنچ مارا ہو یہ ویڈیو اتنی زیادہ وائرل ہوئی کہ بعد میں نیوز چینل نے بھی اس عورت کا انٹرویو لیا اس نے انٹرویو میں یہی بتایا کہ وہاں پر کوئی نہیں تھا اور کسی نے مجھے زوردار طریقے سے دھکیلا اتنی زوردار طریقے سے دھکیلا کہ میں نیچے کی طرف گئی اور سامل بھی نہیں پائی اسی چیزوں کو اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہوا کا کام ہے اور ہوا کا مطلب آتما سے ہوتا ہے یعنی کہ کوئی بری آتما جو بٹکتی رہتی ہے اب آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کے ساتھ اسی کوئی گھٹنا گھٹی ہے تو اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کریے آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں نیکسٹ یہ سی سی ٹی وی ویڈیو بھی کافی زیادہ بھیانک اور دراؤنا ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایک لیڈی اپنی شاپنگ کر رہی ہوتی ہے پیچھے سے کچھ سامان اپنے آپ کر جاتا ہے وہ پیچھے پلٹ کر جاتی ہے اور پھر اس سامان کو اپنی جگہ پر رکھنے کی کوچش کرتی ہے لیکن پھر جو ہوتا ہے وہ کافی زیادہ وچتر اور بھیانک ہوتا ہے یہ لڑکی دیرے دیرے کر کے اپنے خوش و حواظ کھونے لگتی ہے عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگتی ہے اس کا یہ بیہور دیکھ کر آگے کھڑی ہوئی عورت بھی اس کی طرف دیکھنے لگتی ہے لیکن یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو صرف شروعات تھی کیونکہ آگے جو ہوتا ہے وہ اور بھی سیادہ تراؤنا ہے لڑکی ایسی عجیب و غریب حرکتیں کرتے کرتے زمین پر بیٹھ جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ مانو وہ خود ہے ہی نہیں اس کے اندر کسی آتما نے پرویش کر لیا ہے اس کا یہ عجیب و غریب بیہور دیکھ کر دوسرے کسٹمر بھی پریشان ہو جاتے ہیں پھر ایک سٹور کا سٹاف آ کر اس سے پوچھنے کی خوشش کرتا ہے اس کی مدد کرنے کی خوشش کرتا ہے لیکن وہ اسے دھکا دے دیتی ہے پھر وہ لڑکی اور بھی زیادہ ایگریسی ہونے لگتی ہے یعنی کی بے قابو ہونے لگتی ہے پاسی مگڑا سفیڈ ٹی شرٹ میں جو کسٹمر ہے وہ بھی آ کر اس کی مدد کرنے کی خوشش کرتا ہے لیکن اس میں اچانک سے اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ دونوں کے پس میں نہیں آتی اگر آپ نے ایسا ہی کوئی حادثہ اپنے آس پاس دیکھا ہے تو کمنٹ کر کے اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کریے سی سی ٹی وی کیمرے میں کیپچر یہ فوٹیج بہت زیادہ درابنا اور بھیانک ہے کیونکہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک عجیب و غریب گولاکار نمار روشنی نظر آ رہی ہے یہ روشنی اپنے ہی آپ آ جاتی ہے اور پھر ادھر ادھر کھومتے ہوئے تھوڑی دیر میں خائب بھی ہو جاتی ہے یہ فوٹیج تقریباً آدھی رات کا ہے جو سی سی ٹی وی کیمرہ کے آنر ہے انہوں نے بتایا کہ اس ٹائم نہ تو کوئی کیمرے پر ریفلیکشن تھا اور نہ ہی ایسی کوئی چیز تھی جس کی وجہ سے یہ روشنی نظر آ رہی تھی یعنی کہ وہ خود بھی حیران تھے کہ آخر یہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا اور یہ رہ سمعی روشنی کا راز آج بھی برقرار ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں نیکسٹ اس فوٹیج میں راکشت جیسا ایک کریچر نظر آ رہا ہے یہ فوٹیج پورچوگل سے آیا ہے کئی لوگوں نے بتایا کہ یہ چپا کابرا ہو سکتا ہے چپا کابرا وہاں کا ایک میتھیکل کریچر ہے یعنی کہ ایک ایسا راکشت جو بھیڑ بکریوں کو زندہ کھا جاتا ہے یہ فوٹیج ایک ریگستانی ایریہ کا ہے جہاں پر کافی سونسان اور سنناٹا رہتا ہے ویسے اس فوٹیج کے علاوہ اس کریچر کو کبھی دوبارہ نہیں دیکھا گیا کئی لوگوں کی معنی تو یہ ریال چپا کابرا ہی ہے کئی لوگوں کا بولنا ہے کہ یہ کوئی راکشت سیاد دیتی ہے اور کچھ لوگوں کی معنی تو یہ جسٹ ویڈیو ایڈیٹنگ بھی ہو سکتی ہے آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو اسی کے ساتھ آج کا ہمارا ویڈیو یہی ختم ہوتا ہے آئی ہوپ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے سارے ہی سوشل نیٹ وکس پر شیئر بھی کریں تو ملیں گے اگلے دھماکے دار ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی گوڈ نائٹ سیون ارہا شکریہ موسیقی